السلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیائیت سے ہوں گے آفیت سے ہوں گے یہ آپ کے سمجھنے موبائل ہے اور آج کا ٹاپک بھی یہ ہے کہ موبائل سے کیا کام کریں لڑائی کرنی ہے تو اس میں کتنا پٹسپیٹ کریں انتشار والی پوشٹ ہاں تو کتنا انتشار پھلائیں شیاسی لوگوں نے کچھ چوریاں کی ہوئی ہیں تو اس کو اپنے موبائل کے ثرو اس کو کتنا آپ کے ساتھ تک اس کو آپ اٹھا سکتے ہیں اور ملک میں وہ یہ دارہ چوری کر رہا ہے تو اس کے خاطر آپ کیا کر سکتے ہیں موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے گودھ میں آپ کے پڑھا گئے آپ کے بینچ پر آپ کے ڈسک پر آپ کے ٹیبل پر آپ کے لیец میں آپ کے سرہانے کے ساتھ آپ کے لیلز کے ساتھ پڑھا گئے فیملز ملز قسطار میں سفر سٹرونٹسٹ کر رہے ہیں کالج انیورسٹی بس میں جا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل ہے دو دو بھی ہیں اس کے ساتھ اس ہاں لگا ہے کان میں اپنہ پیڈو ہوا چلتے جائیں اپنا کام کرتے جائیں لیکن کریں کیا چاہے ہم سٹوڈنٹ ہیں کالج فیلو ہیں اکیڈمی فیلو ہیں مدرسہ فیلو ہیں دکاندار ہیں شاپ کیپر ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں باید کہیں پہ جاب کر رہے ہیں منڈی میں کام کر رہے ہیں یا دبائی سعودیہ قطر میں کام کر رہے ہیں یا ڈیویلپ سٹیٹس میں ملازم ہیں یا لندن امریکہ جرمنی میں ہیں کہیں بھی ہیں اپنے انڈرائیٹ سے یا اپنے ونڈو والے موبائل سے جو بھی آپ کے پاس ہے اپنے ٹیپ سے اپنے لیپ ٹاپ یا آپ کے پاس جو بھی اس کو فتنہ کہا جاتا ہے لیکن یہ کام کا بڑا ہے دیکھیں عموماً اس نے لوگوں کو خراب کیا ہے کافی نسلیں خراب ہوئی ہیں اس سے آگے بھی ہوں گی اللہ نہ کریں لیکن ہوتی نظر آ رہی ہیں ہسٹری ریویلز اور پریزنٹ آلسو ریویلز کے پریڈکٹس کے فیوچر میں یہ کچھ ہو سکتا ہے اگر اس طرح سے ایکسٹنشن ہون کی تو ایسے ہو سکتی ہے جیسے ہم زمین کے کسی ایک ایکسپیکٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علاقے میں سے ایک ایسی سٹیکچر اس پہاڑ سے گزر رہی ہے اس کی ایکسٹنشن یا اس کی پیچھے سے یہ ایسا آ رہا ہے تو یہ آگے کس طرح کا جا رہا ہوگا اگر نالے نے نظی نے اس کو بہا دیا ہے تو یہ آگے ختم ہو گیا تو یہ کس طرح کا ہوا ہوگا یہ کہاں انالیزز کرتے ہیں ابزرف کرتے ہیں اگزیمن کرتے ہیں پھر ہم انٹرپلیٹ کرتے ہیں اپنے انالیزز سے تو میں آپ کا بتاؤں کہ اپنے موبائل سے فتنہ فساد فنکاری ریاکاری اور دکھاوا اور اپنی ویورشپ بڑھامے کے لیے کینڈلی لوگوں کو مت گیریں اپنے ساتھ ٹیک مت کریں اپنے آپ موبائل سے گند مت پھلیں گند سے مراد گندہ مواد کھول کر دیکھنا یا سینڈ کرنا نہیں ہے ہر وہ ایکٹیوٹی جو کہ ناسور ہے اس معاشرے کے لیے وہ گندی ہے چاہے کوئی مرد کرے عورت کرے بچا کرے بچی کرے کسی کی بیان کرے بیٹی کرے کسی کا والد دیکھے یا کرے سب سب کوئی اس کو اچھا نہیں کہے گا کیسے یہ ایک موبائل ہے مجھے ایک بندہ ملتا ہے ہفتہ پہلے ایک پروجیکٹ پہ ہمارے ساتھ گیا ہوئے وہ لیکچر دی رہا ہے لوگوں کو کہہ رہا ہے لکھ لو نوٹ کر لو موبائلوں کو چھوڑ دو لوگوں نے ان موبائلوں سے پیسہ کمائے ہیں اور تم لوگ سیلفیاں بنا رہے ہو اور اپنے ٹک ٹاک پہ لگاؤ گے اور ویڈیو شارٹ بنا رہے ہو کلیپ نکل آج دنیا سے وہ ہائیکنگ کروا رہا ہے اور ساتھ اس ایرے کی ٹوپوگرافی جیوگرافی لینڈ میپنگ ویڈیٹیشن وہاں کا سٹیکچرل انلیسز وہاں کا ڈیفرینٹ جو ٹوپوگرافی فیچرز ہیں اور ساتھ سٹیکچر آف دی آہ ارتھ ہیں اور مختلف نالاز ڈیپریشن ویلیز اور کٹنگز کے مطابق بتا رہا ہے کہ یہاں سے کتنا رہا ایسا پہلے سمندر گزرا ہوگا یہاں پر میرین فیشی ہے یہاں پر ٹکٹانک ایکٹیوٹی ہوگی ہے یہاں پر کمپریشنل فورسز لگی ہیں یہاں پر یہ ہوا ہے بہت کچھ بتا رہا ہے فاصل فیولز اس کے ایریے میں ایسے مل سکتے ہیں یہاں پر کول ہوا ہوگا یہاں پر کول ہو سکتا ہے یہاں پر کمائن ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی وغیرہ وغیرہ اتنی بڑی بڑی چیزیں بتا رہا ہے اور وہاں پر ایک لڑکا ہے ایسے کر رہا ہے اس کی لیکچر سننے کے بجائے ایسے کہ میں نے ٹک ٹاک پر ویوم مل جائیں گے مجھے ہزار ڈیڑھ 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 وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ انتالیس ہزار کا موبائل لیا تھا اس نے جیب سے نکالا یہاں پہ نہیں اور اس نے اپنا نکالا کہتا ہے کہ میں نے انتالیس ہزار کا موبائل لیا تھا اور میں نے ڈیڑھ لائک儿 سے کما لیا میں نے ایک لاکھ دس ہزار کا لپٹاب لیا تھا میں نے تین لاکھ سے کما لیا اور تم لوگ موبائل کو لے کر آئے ہو میرے لیکچر بھی سن رہے ہو میرے لیکچر سننے کے بعد ساتھ ساتھ مزے بھی کر رہے ہو اور میرے لیکچر کو اب abusesپ نہیں کر رہے ہو گریسپ نہیں کر رہے ہو اس بندے نے اپنی ایک لاکھ چالیس ہزار کی چیزوں سے ساڑھے تین پونے چار لاکھ کمالی ہے ترہا اس کی سوا دوڑا ہی لاکھ ہے ہائیکنگ بھی کر رہا ہے سرک بھی رہا ہے وہاں چاہ بھی بنائی ہے اس نے وہاں کوئلے بھی گرم کی ہیں پکھائے ہیں وہاں اس نے فروڈ بھی کٹا ہے وہاں اس نے لیکچر بھی دیا ہے اور اس کی بیٹی اس ٹائم آٹھ سے دس سال کی ہے وہ پیدل پانچ سے ساڑھی پانچ چھے کلومیٹر چلی ہے کلڈرنا مری سے لے کر اوپر وہ ایک ٹاپ ہے میں اس کا نام بھول گیا ہوں اگزیٹ میرے نام میں میری زبان سے ہونے کر رہے وہاں تک گئی ہے اپنی بیٹی کو ایک سائز بھی کروا رہے خود بھی کر رہے گرمیٹ جاب بھی کر رہے پڑھا بھی رہے فریلڈ بھی کروا رہے ہائیکنگ بھی کروا رہے لیکن اس کا دیان فوٹو اور ویڈیوز پہ نہیں ہے ہم نے اپنے موبائل کو لے لیا کوئی عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے پر لگ گیا کوئی ملانا فضل امان صاحب کو کوئی پیپل پارٹی کو کوئی نون لیگ کو کوئی جے یو آئی کو کوئی گرینڈ کسی پارٹی کو کوئی کاف لیگ کو ہم لوگ اس ملک میں نوجوان ان کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا ٹیکنالوجیکل سکیل کیسے سیکھنے تھی اچھے لائک ٹرینٹیڈ لوگوں نے ویزا لے کے باہر سے سٹڈیج کر کے واپس اس ملک میں آ کر کتنا اچھی تک سے انپورٹ دینا تھا سب ختم ہو گیا دوہزار انیس بیس کے بعد ہم بتمیز ہو گئے ہم بہت بتمیز ہو گئے ایونکہ ہم گاڑی پہ جارے ہیں ایک دم مرسیکل آگیا آ گیا تو ہم نے گاڑی سے اتر کر اس مرسیکل والے بڑے سفید داری والے کو جس کی عمر پینت ستر سال ہے اس کو وہ ماں بہن کے سرائی اور سات سال پہلے کی بات ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں بابا جی کیا ہو گیا ہے تھوڑا آشتہ کر لیں عظم کہتے ہیں ایک اور سات دو گالیاں دیتے ہیں اس کو یہ میڈیا اور تین چار سال کی ایکٹیویٹیز سے میں نے پاکستانی کلچر کو بہت بتمیز ہوتے دیکھے میں نے ہر جوان بچے کو بچی کو روڈ پہ سڑک پہ ابزارف کرتا ہوں میرا بہت سفر ہوتا ہے میں نے لوگوں کو بتمیز اور زبان کا بہت گندہ پائے سوشل میڈیا پہ کمنٹ میں بھی سوشل میڈیا ٹک ٹاک ٹویٹر انسٹاگرام وہ رنگ برنگی جگوں پہ اپنی اپ ڈیٹس کرتے ہوئے سٹیٹس لگاتے ہوئے اگر کوئی جواب جیدی اپنا حق اپنا کوئی موقف ادا کرتے تو اس کو لوگ وہ وہ سناتے ہیں کہ آپ ایران ہیں چلو سائیبر سکوٹی والے پکڑ رہے ہیں جو جھوٹ ہے جو فراڑ ہے جو آپ کے ساتھ کوئی منی گیمز کر رہے ہیں ایک نامک آپ کے ساتھ کوئی ڈچ کر رہے ہیں لیکن آپ کا نیتاً بتمیز ہونا ایک الگ سے عمل ہے کوشش کریں اس چیز کے ساتھ اس کو استعمال کریں میرے ایک بندہ جاننے والا ہے وہ مجھے کہتا ہے جرمنی میں پرسو بات ورزی کہ میں نے پچھا اسلامباد میں رہتا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے ابو جی ہر چیز پوچھ کے کرتا ہے آپ سے ابو جی اجازت دے دیں میں مینے کا لاکھ رپیہ اکمال اجازت دیں کہ میں وہ کورس کر لیا بڑا بیٹا کہہ رہا ہے ابو جی مجھے بلائیں میں نے کوس کر لیا ہے میں جرمنی بیٹھ کے یہ دلر میں وہاں پہ کماؤں گا یا یورو کماؤں گا لیکن پونڈ کماؤں گا لیکن میں نے ابو جی مینے کے دس لاکھ کمانے اس کی عمر 21 سال ہے چھوٹے کی عمر 34 سال ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس موبائل سے کیا کیا صبح کھولا اور کیسے ہیں کہ ملی پوچ پڑی اوہی عمران خان کو جیل سے رہا کرنے کے خلاف نون لیگ کا کرنا ہوا نیچے وہ میں ہوں بین کے نکالیں گے نون لیگ کو یا نون لیگ والے تمہارے سکے ہیں پیپل پارٹی والے سکے ہیں پٹے والے سکے ہیں کسی کا کوئی سکا نہیں ہے ماں باپ ہے بین بھائی ہیں فیملی اپنی ہیں بس سوشل میڈیا سے اپنے لگاموں کو تھوڑا ٹائٹ کریں زبانوں کو ہاتھوں کو اور اپنے روائیوں کو اور اس موبائل سے سوچیں کہ کیسے آپ کما سکتے ہیں ارغن کر سکتے ہیں اچھا بول کے اچھا پیش کر کے اچھا پریزنٹ کر کے اور گند سے بچیں خدا آپ تمام لوگوں کا حابی ناصر ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو سیکشن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم